ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا اگر کسی نے دولت خرچ کی ہے تو وہ کوئی مرد نہیں ہے وہ عورت ہے اسی خاتون کو خدیجت القبرہ کہتے ہیں جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کے لیے دولت کی ضرورت پڑی تھی تو ام المومنین نے حضور کے پاس اتنی دولت کا انبار لگا دیا تھا کہ دولت کے ایک طرف خدیجت القبرہ کھڑی تھی اور دولت کے دوسری طرف مصطفی جان رحمت کھڑے تھے وہ دولت کا ڈھیر لگاتی نہیں لگاتی نہیں لگاتی نہیں یہاں تک کہ دولت کی دیوار بن گئی اب بظاہر نہ خدیجہ کو حضور نظر آتے ہیں نہ حضور کو خدیجہ نظر آتی ہیں خدیجہ نے کہا حضور یہ پورا مال اللہ کی رامے میں آپ پر قربان کرتی یہ عورت ہے ایمان لانے والی عورت سب سے پہلے دولت لگانے والی عورت سب سے پہلے سب سے پہلے شہید ہونے والا کوئی مرد نہیں ہے سب سے پہلے شہید ہونے والی بھی عورت ہے اسی عورت کو دنیا حضرت سمیہ کے نام سے جانتی ہے مرد پہلے کوئی شہید نہیں ہوا سب سے پہلے عورت شہید دیکھیں اور ممبر بھی سب سے پہلے جس نے لگایا وہ عورت ہے اب یہاں پر بات آگے بڑھانے سے پہلے میں تھوڑا خواتین میری بہنوں سے کچھ عرض کرنا چاہتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں ہو سکے تو تم کسرت سے صدقہ دیا کرو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اے عورتوں عورتوں سے خاص مخاطب ہو کر فرمایا اے عورتوں ہو سکے تو تم کسرت سے صدقہ دیا کرو اور کسرت سے استغفار کیا کرو یعنی کسرت سے توبہ کرے کسرت سے صدقہ دے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ اگر کسی کی تعداد دیکھی ہے تو عورتوں کی تعداد دیکھی ہے اللہ ہو اکبر یعنی جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں داخل کی جائے گی جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں جائے گی کہا تو عورت کا مقام یہ عورت کا مرتبہ یہ کہ عورت سب سے پہلے ایمان لائے سب سے پہلے اللہ کی راہ میں عورت خرچ کرے سب سے پہلے جو ہے اللہ اکبر عورت شہادت کا مقام حاصل کرے لیکن وحی پر یہ بھی کہہ دیا گیا اے عورتوں اجہنم میں سب سے زیادہ شبہ میراج میں نے عورتوں کی تعداد دیکھی ہے اس کی وجہ کیا ہے اللہ اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں ایک وقت تھا عورتیں وہ تھی جب ان کی راتیں مسلے پر گزرا کرتی تھی ایک وقت تھا عورتیں وہ تھی جن کے سر کے بالوں کو کبھی اجنبی مرد بھی دیکھ رہی سکتا تھا ایک وقت تھا عورتیں وہ تھی جو پردے کی پابنھ تھی ایک وقت تھا عورتیں وہ تھی جو اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو نمازی بنایا کرتی تھی ایک وقت تھا عورتیں وہ تھی جب کبھی بچے گھر سے باہا نکلتے تو ماں بچے کو خرچ دیتے وقت کہتی بیٹا اگر تجھے جو ہے وہ نو پیسے اپنی ذات میں خرچ کرنا ہے تو ایک پیسہ تجھے کسی فقیر کو دے کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے ماں اپنے بچوں کی تربیت کرتی تھی ماں اپنے بچوں کو دین سکھاتی تھی ماں اپنے بچوں کو مذہب سکھاتی تھی ماں اپنے بچوں کو عشق مصطفیٰ سکھاتی تھی ماں اپنے بچوں کو محبت رسول سکھاتی تھی اور اللہ ہو اکبر گویا کہ مسلم عورتوں کی گود میں مسلمانوں کے وہ جیالے پلتے تھے کہ اللہ اکبر عورت تو گھر کی زیلت تھی گھر میں بیٹھتی تھی مگر ان کی گود میں پلنے والا کبھی صلاح الدین اجوبی کی شکل میں فاتح بیت المقتص بنتا تھا کبھی تاریخ میں زیاد بنتا تھا اللہ اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزیں اس قدر شان والی تھی کہ قوموں میں انقلاب پیدا ہو کرنے والے بچے انہی ماں کی گود سے پرورش پاتے تھے لیکن آج عورتوں کا حال یہ ہو گیا عورتیں میک اپ کے نام پر اللہ کے نبی کی نافرمانی کر رہی ہیں عورتیں بے پردگی کا شکار ہیں عورتیں باریک اور پتلے لباس پہن رہی ہیں عورتوں کا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر گانا سننے میں تو وقت جاتا ہے لیکن اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں ہے سریلوں کے لیے ٹائم ہے تلاوت قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے عورتوں کو مستی مزاق عورت جگہوں میں ناچنی اور گانے کا وقت تو مل جاتا ہے لیکن اللہ اکبر رب تبارک مطالعہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کا وقت نہیں ملتا سن لو دنیا کی رنگ نے لیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے دنیا کی یہ بہارے ہمیشہ کے لیے نہیں ہے دنیا کی یہ نگمگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے روح کا رشتہ جس دن جسم سے توٹ جائے گا اس دن تم کچھ نہیں کر سکو گے نہ نیکی کر سکتے ہو نہ گناہ کر سکتے ہو اچھی طرح یاد رکھو انسان جو کرے گا آخرت میں وہی پائے گا ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا